زمین یا پھر پہاڑوں کے اندر سرنگ بنانے کا کام بہت ہی آسان ہو گیا ہے اس سلنڈر مشین کو جب آپ غور سے دیکھو گے تو آپ کو بہت سارے کٹرز نظر آئیں گے جو کسی بھی ریت، مٹی یا پھر چٹانی پتھر کو چھٹکیوں میں کاٹ کر سرنگ بنا لیتے ہیں اس مشین سے آپ تیس فیڈ سے لے کر ساٹھ فیڈ تک بڑے آرام سے سرنگ بنا سکتے ہیں اس مشین کی طاقت دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اس مشین کے سامنے 58 کٹرز لگے ہوتے ہیں اور ہر ایک کٹرز 26 ٹن کا فورس پیدا کرتی ہے اس کے ایک بلیڈ کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر 26 گاڑیاں ایک ساتھ کسی چٹان یا پھر کسی پہاڑ پر ٹکرائیں گی تب جا کر یہ اتنا فورس پیدا کر پائیں گی دوستو اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ آخر یہ مشین سرنگ بناتی کیسے ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس مشین کے آگے کچھ روٹیٹنگ کٹرز لگے ہوئے ہیں جو مٹی کو کاٹنے کے ساتھ ساتھ چٹانی پتھروں کو بھی کاٹ دیتے ہیں اس کے بعد یہ پتھر اس کٹر سے ہوتے ہوئے ان روٹیٹنگ کٹرز کے پیچھے لگے ایک بکٹ میں گرتے ہیں اور یہ بکٹ ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو ایک کنویئر بیلٹ میں ڈال دیتا ہے جو اس کٹر کے پیچھے انسٹول کیا جاتا ہے اس مشین میں لگا یہ کنویئر بیلٹ ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اسی پروسس کے باہر لگے کنکریٹ پلانٹ میں ڈال دیتا ہے لیکن یہاں پر اس مشین کا کام صرف پتھروں کو کاٹنا نہیں ہے یہ مشین اس سے بھی کہی زیادہ کام کرتی ہے اس روٹیٹنگ کٹر کے ٹھیک ساٹھ میٹر پیچھے ایک مشین لگا تار ٹنل کی دیواروں پر لکوڈ کنکریٹ سپری کرتی رہتی ہے اور اس کنکریٹ کو ویسے شوٹکریٹ بھی کہا جاتا ہے یہ کنکریٹ مکسچر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بس کچھ ہی منٹ میں دیواروں پر اچھے سے سوک جاتا ہے اور ساتھ ہی میں یہ ٹنل کو ووٹر پروف بھی بنا دیتا ہے بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹنل سرنگ کھوڈنے کے کام کے ساتھ ساتھ پلاسٹر کا کام بھی اتنی باریکی سے کرتی ہے کہ اس کے بعد اس میں کوئی بھی فنشنگ ورک کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد باری آتی ہے ٹنل کی دیواروں پر بڑے بڑے کنکریٹ بلوکس کو لگانے کی اور اس کو لگانے کے لیے ایک بہت ہی خاص طرح کے ٹرک کا استعمال کیا جاتا ہے اس ٹرک کو کچھ ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ یہ ان بڑے بڑے کنکریٹ بلوکس کو لے کر ٹنل کے اندر جا سکے اور جیسے ہی ٹرک ان کنکریٹ بلوکس کو لے کر اندر کی طرف گزرتے ہیں تب ٹنل بورنگ مشین ہائیڈرولک کی مدد سے ان بڑے بڑے سیمنٹ کے بلوکس کو اٹھا کر ٹنل کی دیواروں پر فکس کر دیتی ہے اور یہ سارا کام اسی مشین کے اندر بنے کنٹرول روم سے کیا جاتا ہے جو پوری طرح سے کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے دوستو اس مشین کی قیمت 23 کروڑ روپے ہے اور یہ دن میں اگر 20 گھنٹے کام کرے تو یہ ایک دن میں 50 فیٹ کی ٹنل کھوڑ سکتی ہے جو بہت ہی بڑی بات ہے اور ہمارے دیش میں بھی جو آج کل میٹرو لائنز وغیرہ بنائی جا رہی ہے وہ انہی ایڈوانس مشینوں کی مدد سے بنایا جاتا ہے دوستو پہلے کے زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کہ سالوں لگ جاتے تھے زمین یا پھر پہاڑوں کے اندر سرنگ بنانے میں امونیوم نائٹریٹ فیول آئل یا وہی بلاسٹنگ ایجنٹ ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے پہاڑوں میں بلاسٹنگ کی جاتی تھی اور سرنگیں بنائی جاتی تھی جب بھی یہ بلاسٹنگ کسی پہاڑ پر کی جاتی تھی تب ہمیشہ لینڈ سلائڈ کا خطرہ بنا رہتا تھا اور صرف یہی نہیں ہزاروں لوگوں کو صرف ایک ٹنل بنانے میں دن رات محنت کرنی پڑتی تھی لیکن ٹنل بورنگ ایک ایسی مشین ہے جس کے آنے کے بعد یہ کام بہت ہی آسان ہو گیا اس سلنڈر مشین کو جب آپ گوھر سے دیکھو گے تو آپ کو بہت سارے کٹرز نظر آئیں گے جو کسی بھی ریت مٹی یا پھر چٹانی پتھر کو چٹکیوں میں کٹ کر سرنگ بنا لیتے ہیں